بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم جی میں نجمع الحسن باجوا مواچ آٹھ اگست ہے جمعہ مبارک کا دن ہے جمعہ ہر دفعہ بھاری ہوتا ہے لیکن اس دفعہ کچھ مختلف قسم کا بھاری جمعہ آیا ہے یعنی کہ ابھی تک ہم نے ایک ہی طرز کی خبریں سنی ہیں مطلب میں نے بھی کبھی اس طرح کی خبر آپ کے سامنے نہیں دی کہ عمران خان آج جیل سے باہر آ رہا ہے کل جیل سے باہر آ رہا ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے سخت لڑائی ہو رہی ہے جلد باہر آ جائے گا لیکن یہ آج کل دو چار پائیں دست تینوں والی بات نہیں ہے بڑا سخت مقابلہ چل رہا ہے آپ ناظرین کرام وہ جو مقابلہ چل رہا تھا نا اچانک اس میں سے ایک قایہ پلٹ دینے والی خبریں ہیں یعنی کہ اچانک مختلف خبریں ہیں یعنی آپ سمجھئے کہ جو بگل بجانے والے ہوتے ہیں وہ اس بار کسی اور ہی چیز کی کہانی سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دو بڑی خبریں میں آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان کو لیکن دو بڑے دعوے رکھوں گا ایک دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران وہ جو چوتھے ہیلیکاپٹر کا ڈر ہے اس وجہ سے عمران خان تک بٹنوں والا فون پہنچا دیا گیا ہے یعنی معاملات اندر اس قدر آؤٹ اپ کنٹرول ہو چکے ہیں ان لوگوں کے جو عمران خان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ چوبیس سو گھنٹوں کی کیمروں کی نگرانی کے باوجود چوبیس سو گھنٹے آنکھیں لگنے کے باوجود ہر قسم کی جاسوسی کے باوجود چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں یہ دعویٰ کسی عام چھوٹے شخص کا نہیں ہے کسی عام جرنلسٹ کا بھی نہیں ہے نسر جعوید صاحب کا دعویٰ ہے تو اس دعویٰ کی حقیقت کیا ہے کیا واقعی کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ بٹنوں والا فون پہنچا دیا کیا ہے ہارڈ لائن رابطے ہیں آرام سے جو ہے وہ اندر سے عمران خان نے ڈیسیو کر دیا ہے سب کو یہ ساری جو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس لگی ہوئی تھی سب کو ڈیسیو کر دیا اس دعویٰ میں کتنی حقیقت ہے کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے ایک یہ دعویٰ اور دوسرا دعویٰ چردری غلام حسین صاحب کا پچھلے دو اندروں سے لگاتار برابر وہ دعویٰ کرتے چلے جا رہے ہیں برابر بتاتے چلے جا رہے ہیں برابر کہتے چلے جا رہے ہیں کہ اب مان لیجیے اب مان لیجیے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے عمران خان کے مطالبات مانے جا چکے ہیں سر تسلیم خم عمران خان کے سامنے کیا جا چکا ہے چار اس کے بڑے مطالبات تھے چاروں کے چاروں مان لیے گئے ہیں اگر اس بات کو بھی دیکھیں تو ٹھیک ہے دل خوش ہوتا سن کر لیکن نیتی ہے بات نیتی ہوتی ہے کہ ایک طرف عمران خان اتنی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں بہت سخت بات کر رہے ہیں ان کے خلاف اتنی سخت باتیں کی جان رہی ہیں ادارہ بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پرس کانفرنس کے اندر تو کوئی نرمی نہیں آئی ہے ادھر عمران خان کی گفتگو کے اندر کوئی نرمی نہیں آئی ہے تو پھر اندر کھاتے کیا چل رہا ہے یہ کیوں دعوے ہو رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس کی اس کا چار مطالبات مان لیے گئے ہیں اور یہ یہ چل کیا رہا ہے یہ چل کیا رہا ہے یہ دو بڑی خبریں ہیں قایہ پلڑ دینے والی خبریں یعنی اسے حقیقت کیا ہے ان کا سچ جاننا ضروری ہے اس دونوں کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے اور پھر آج جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اسلامباد ہائے کورٹ سے عظر مشوانی کے بھائیوں والی درخواست کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑی اہم ترین سمات ہوئی ہے اللہ اللہ کر کے کچھ نہ کچھ اس معاملے میں بھی ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں کل ویڈیو نہیں کر سکا تھا کل رات ویسے تو کل رات بہت لیٹ میچ ہوا ہے تو میں اس کے پر آپ کی اجازت سے صرف تیس پہنتی سیکنڈ بات کرنا چاہتا ہوں سینہ فخر سے چوڑا ہے اور یقین کیجئے جب میں تو یہ خیر میٹس دیکھ رہا تھا جب میں وہ میٹس دیکھ رہا تھا تو پتہ نہیں شاید ہم ملک سے دور بیٹھے ہیں یا کیا وجہ ہے یا حالات ایسے ہیں پچھلے ایک دو سال میں ہم نے جو دیکھا ہے جب جیولن پھینکا عرشد ندیم نے اب بلیو کیجئے خدا کے قسم ملی آنکھوں سے جو ہے نا وہ آنکھیں نم ہو گئی کہ یار کوئی تو اچھی یعنی یہ پتہ نہیں ہے I don't know یہ پچھلے سار جو کچھ ہوا ہے اس کی فرسٹیشن ہے یہ ایک دم سے جو ہے نا وہ مطلب میری کم از کم آنکھیں نم ہو گئی میں لیٹرلی میری آنکھوں میں آسو تھے کہ یار چلو یار میرے مند کے لیے کچھ تو اچھا ہوا یار کچھ تو اچھا ہوا ہے اس لڑیے یقین کیجئے پاکستان کی کوئی سپورٹ کی وجہ سے وہ نہیں ہوا نہ اس کے پاس جیولن کے پیسے تھے نہ اس کی کوئی پراؤپٹ پریننگ تھی نہ کچھ تھی یہ اس اس بندے کے جذب اس کا ماں باپ کی دعا کی وجہ سے وہ اور اس کی محنت کی وجہ سے یقین کیجئے لیکن ایک بات جو ہے وہ درست ہے ایک بات جو ہے وہ بالکل سچ ہے کہ سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا شکر الحمدللہ یار کوئی اچھی چیز آپ پچھلے کچھ عرصے سے اٹھا کے دیکھیں آپ پاکستان کے ریلیٹڈ خبریں اٹھا کے دیکھیں آپ جا کے دیکھیں آپ پڑھ کے دیکھیں کوئی ایک اچھی چیز نظر نہیں آتی کوئی ایک اچھی چیز یعنی کہ دل جل گیا ہے بھن گیا ہے شاید آپ میرے جس بات سمجھ پائے میں جو بات کروں دل جل گیا ہے بھن گیا ہے پچھلے لمبے عرصے سے یار کچھ تو میرے ملک کے لیے اچھا ہو تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عرشن ندیم کا لیکن میں ایک بات بتاؤں وہ ڈاکٹر عبدال قدیر کی نے وہ جو شیر لکھا تھا نا کہ کٹ تو گئی ہے تری حیات قدیر لیکن کوفیوں میں گزری کچھ اس طرح کا ان کا شیر تھا تو اب میں کہتا ہوں عرشن ندیم کے معاملے پر کوفی نہ بنیے گا وہ فیڈریشنیں بنا کے اور یہ وہ اور اس کا کریڈٹ نہ لینے کی کوشش کیجئے گا پلیز خدا کے واسطے میں دیکھ رہا تھا شباز شریف صاحب نے ایک پری ریکارڈ ریکارڈ کر گیا یار ہمیں کاکا بناتے ہیں یار ہم نے پوری دیکھی ہیں یعنی پاکستانی قوم کو یہ بدو سمجھتے ہیں کہ میچ پہلے ہو گیا اس کے بعد ریکارڈ ہوئی وہ کلپ چلایا گیا اور بیٹ شباز شریف صاحب کو یوں یوں مکے ہلاتے دیکھا گیا اور کہا گیا رانہ صاحب اٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ امیہ صاحب ہے تو آٹی وہ جاتو ہے خدا کا نام ہے کوئی خوف خدا کرو یار اب کوئی اسے کسی کھاتے میں ڈالے گا کوئی اسے کسی کھاتے میں ڈالے گا تنظیمیں بن جائیں گے یہ ہو جائے کہ یار کوفیوں والا حساب عرشن ندیم کے ساتھ نہ کرنا وہ ایک ٹرو ہیرو ہے پاکستان کا پاکستان کا سب سے بڑا ایتھلیٹ ہے اس وقت اولمپی کا سب سے بڑا ایتھلیٹ بن چکا ہے جاولین کے اندر خدا کے لیے ایسے بندوں کی تھوڑی سی تھوڑی سی قدرے کریں جن سے تھوڑی سی ہمیں اچھی خبریں مل رہی ہیں میں اس کے پر تو یہ لمبی بات کرنا چاہتا تھا لیکن پھر وہ بار ڈراغ ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو خبر آپ نے شروع کی تھی ہے پہلے آپ اس کے اوپر تو بات کر لیں تو آہ اور ایک ایک اور چیز آپ سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا اچھا جناب ذرا اس بات پہ آ جاتے ہیں اچھا بڑا یہ ایک عجیب و غریب قسم کا دعویٰ نصر جعویز صاحب کی جانب سے کیا تھا نصر جعویز صاحب نے اپنے پروگیام میں بتایا ہے کہ اس رکھ عمران خان سو ریپورٹروں سے سو ریپورٹروں سے جو کی جن کی بیٹ ہے ان سے زیادہ با خبر بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر یعنی اور پھر انہوں نے کہا کہ جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو عمران خان جیل کے اندر بٹنوں والا فون بھی استعمال کر لیتا ہے یعنی جیل کے اندر بٹنوں والا فون بھی استعمال ہو جاتا جب بھی ضرورت پڑتی ہے یہ اتنی بڑی خبر ہے کیا واقعی سچ میں ایسا ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب آپ کے باخبر ہونے سے یا اس کا مطلب عام زبان میں اس کی کیا مطلب اس کی میں تشریح کیا کروں میں آپ بتاتا ہوں نصر جعوید کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بہت بڑی خبر وہ یہ نصر جعوید یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ احسر امران خان کو اتنی سپورٹ ادھر ادھر سے حاصل ہے یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ نیچے سے اگر کوئی اوپر کوئی اور سوچ ہے تو نیچے سے کچھ لوگ ہیں جو امران خان کو ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امران خان شباہ شریف سے بھی زیادہ باخبر ہے اندر بٹھا ہوا یہ حیران کن حد تک بات ہے یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی انہیں ہر چیز بتا رہا ہے ہر چیز کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کلا جاتے ہیں تو پھر امران خان باخبر ہوتے ہیں نصر جعوید بتا رہے ہیں کوئی ہے جو انہیں ہر چیز یعنی کس کا ملعب ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اندر کھاتے لاوہ پکا ہوا ہے اور وہ بتا رہے ہیں اندر سے مدد خاصل ہو رہی ہے امران خان کو کچھ لوگ ایسے ہیں میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا پھر پاکستان کے اندر رنگ برنگ پرچے ہو جاتے ہیں لیکن اس کی تشریح بڑی خطرناک ہے اگر ایسا ہے اگر ایسا ہے دیکھئے مجھے مجھے نہیں پتا مجھے میں ایک چیز آپ کو بات بتا دوں مجھے اس بات کا پتا ہے کہ امران خان جب بھی باہر آئے گا کسی کی مدد سے نہیں آئے گا امران خان اپنے دھم پہ آئے گا جو امران خان نے کیا ہے یعنی جتنا حوصلہ دکھایا ہے امران خان کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں اگر کوئی سپورٹ کو دے رہا تو وہ اپنے لیے دے رہا ہے اگر کوئی سپورٹ دے رہا تو وہ اس لیے دے رہا ہے کہ شاید وہ ملک سے لوائل ہے پتا نہیں کون دے رہا ہے کچھ جیل کاملہ دے رہا ہے کوئی پولیس کاملہ دے رہا ہے مجھے نہیں پتا کون دے رہا ہے لیکن جو بھی دے رہا ہے وہ شاید اپنے لیے اگر ایسی بات ہے تو اپنے لیے دے رہا ہے کیونکہ عمران خان جب بھی آئے گا ناظرین اکرام اپنے بلبوتے پہ باہر ہے اپنے بلبوتے کے اوپر اگر کوئی ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ کسی اور وجہ سے ہے یا ہو سکتا کچھ ایسی طاقتیں ہوں جو چاہیں کہ پاکستان کا دیکھ بیڑا غرق ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا پاکستان کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے ایک سب سے بڑے لیٹر کو جیل میں رکھے تو اس کے پر کچھ ہونا چاہیے بہرحال یہ انفورڈ ہو جائیں گی چیزیں کچھ اور دنوں میں انفورڈ ہو جائیں گی دوسری خبر جناب جو ہے نا وہ چوزی صاحب کے والے سے جو میں نے آپ کو منشن کی ان نے کہا جی چار مطالبات مان لیا گیا ہیں عمران خان سے مذاکرات ہو چکے ہیں اب باتیں مان لگی ہیں اب میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی بڑا زبردست رپورٹر ہیں جنرلسٹ ہیں اور ہمارے تو بڑے سینئر ہیں ہم سے تو بہت سینئر ہیں چوزی غلام حسین صاحب لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والی خبر شاید عمران خان کے مذاکرات ہو گئے ہیں یہ خبر اتنی کو درست معلوم نہیں ہوتی ہے ہو سکتا ہے جو صاحب کو غلط انفرمیشن ملی ہو ہو بھی یہ بھی سکتا ہے کہ اور لیول پر بات ہوگی ہو لیکن چار مطالبات منظور ہو جائیں تو اس طرح جس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی جس طرح کی سخت گفتگو اچانک شروع ہو چکی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی عزت ہے صرف ہماری کوئی عزت نہیں ہے فلاں اس طرح کی گفتگو نہ ادھر سے ہوتی ہے نہ ادھر سے ہوتی ہے اور جو ادھر کے آپ کو پتا ہے ٹاؤٹ ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں ہو رہی اگر ایسا ہوتا ان ٹاؤٹوں کی تو کم از کم جو ہے نا وہ لگامے کھینچ دی جاتی ہے تو اچھا لیکن ملک کے اندر ہمارے ملک کے اندر ایک بڑا عجیب علمیہ بھی ہے ایک عجیب معاملہ بھی ہے وہ علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ رات و رات ایسی ایسی چیزیں ہو جاتی جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہ ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ نواز شریف غدار ہے نواز شریف کی بیٹی نے یہ کیا نواز شریف نے اتنا ملک کا پیسہ لوٹا اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور آپ کو ہوتا ہے جب چیزیں بدلنے کی اوپر آئی تو اچانک وہ پتہ ہے پھر ادھر سے بتایا جاتا ہے جی وہ بھائیے نہ میٹنگز بھی ہو گئیں بادے وعید بھی ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا ایکسٹینشنیں بھی ہو گئیں نا جانے کیا کیا ہوا اور پھر آپ کے سامنے یہ ہے مدب کیا کیا چیزیں ہو جاتے ہیں تو یہاں پر رات و رات بہت کچھ بدل جایا کرتا ہے لیکن میری ناظرین کرام ہمیشہ کچھ یہ ہوتی ہے کہ میں اندازے لگانے کی بجائے آپ کو جو میرے پاس انفرمیشن ہو اس کی بنیاد پر خبر دوں یا کوئی ایسی انفرمیشن جیسے یہ دونوں کیا یہ تو اس کے پر میں اپنا انیلیسز دے دوں میں سیدھا کہہ دیتا ہوں یار یہ میرا انیلیسز ہے یہ میری خبر ہے ٹھیک ہے یہ میرا انیلیسز ہے اور کوئی اس میں دیکھیں ایکسکلوزیو خبر آپ کو روز نہیں ملتی ہوتی ہے آپ کو ہوتے میں ایک دو ایکسکلوزیو خبریں مل جاتی ہیں لیکن باقیوں کے اوپر آپ اپنا تھوڑی سی انفرمیشن لے کے انیلیسز دے دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کچھ چیزوں کا پتہ چل جاتا میری ہمیشہ ناظرین کرام کوش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ریالیٹی کے قریب حقیقت کے قریب رہ کے بتاؤں تو لہٰذا میں اپنی بات کا سکتا ہوں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مطالبات مان لیے گئے ہیں باتشیت ہو گئی ہے میرے علم میں کم از کم ایسی بات نہیں ہے میں جھوٹلاتا نہیں ہوں چوڑی غلام حسین صاحب کو بہت سینئر جنرلسٹ ہے میں نے آپ کو بتایا لیکن میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے عمران خان ساخت غصے میں ہے عمران خان تو باتشیت چاہتے تھے اور ہمیشہ سے چاہتے تھے لیکن ابھی کوئی باتشیت ہو نہیں رہی ہے کوئی ایسا مطالبات مان لیے گئے ہیں اگر کسی لیول پر کوئی ہے بھی انٹریکشن ہو رہا ہے تو بھی کم از کا مطالبات نہیں مانے گئے ہیں نہ ادھر سے نہ ادھر سے اچھا اگلی خبر سن لیجئے جناب وہ ہے آج لاہور اسلام آدھائی کورٹ کے حوالے سے آج جو ہے نا وہ عظر مشفانی کے بھائیوں کے حوالے سے اہم ترین معاملہ تھا عدالت کے سامنے اور انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ تیرا گھر سے پہلے انہوں نے پیش کرنا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں لگتا کہ میں پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ میاں جو گل حسن اورنگ زیب صاحب ہے نا اہمیں نا جاننے ہوئے نا چاہتے ہوئے بنا ذرا ایسے ہی ایسے ہی تھوڑا سا اس کو کرنے کوشش کرتے ہیں بینس کرنے کوشش کرتے ہیں اور بینس کرنے کرنے میں سم ٹائم نہ چیزیں وہ اور گھڑ بڑ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے آج انہوں نے کہا دیا جی یہ تو ستارہ چاہتا ہے بریسٹر گوھر یہ تو خود جانا چاہتا ہے جیل میں ساتھ میں ناظر مشوانی کی بھائیوں کی بازے ابھی کبھی آٹر دیا کہ تیرا آگست کو پیش کیا جائے لیکن ساتھ میں ایمی لطار دیا بریسٹر گوھر کو جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیف صاحب بہرحال یہ تین چار بڑی خبریں تھی ابھی دن کا آغاز ہوا ہے خبریں تو آج آئیں گی جمعہ کا دن ہے اور بڑی خبریں آئیں گی جو جو مزید خبریں آتے چلی جائیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلے جاؤں گا اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ پاکستان